بسم اللہ الرحمن الرحیم بجٹ پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے ایک ایسا بجٹ جو کہ اس حکومت کا آخری بجٹ ہے الیکشن سے پہلے کا اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتی ہیں وہ کیر ٹیکر گورمنٹ دیکھے گی کیونکہ یہ ایک وطیرہ چلا ہے اور ایک روڈ چلی ہوئی ہے کہ جو پہلی گورمنٹ ہوتی ہے اس کا آخری بجٹ کا سال ہوتا ہے اور جو آخری بجٹ پیش کیا جارہا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے بھی تھوڑا سا لے لیتے ہیں لائٹ کے جو آنے والے گورمنٹ ہوگی یا پھر ٹیکر گورمنٹ ہوگی اب وہ جانے ہیں اور عوام جانے ہیں تو کچھ اس طرح کے معاملات بھی چل رہے ہیں آئی ایم ایف کے مزاج ملنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں آئی ایم ایف کا مزاج ساتھ میں آسمان پر وہ آئی ایم ایف جسے ہم خدا نہ خاصتہ کوئی بورو نہیں کر رہے ہیں یا بورو کا مطلب یہ نہیں کہ بھیگ نہیں مانگ رہے ہیں ہم لوگ یا پھر پاکستان جو ہے وہ ایزا بیگر جو ہے وہ ان سے ریکویسٹ نہیں کر رہا ہے آئی ایم ایف ایف ایک ادارہ ہے یہ سن لیجئے آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس کا ایک میمبر جو ہے وہ پاکستان بھی ہے تو جب ان کے اوپر کوئی اس میں پاکستان بھی اپنا کانٹیویشن جو ہے وہ اکثر و بیشتر پیش کرتا رہتا ہے اور جب پاکستان کو ضرورت ہوتی ہے تو آئی ایم ایف ایک ادارہ ہے جس ایک ادارہ ہے لیکن ہم لوگ اس کا گھورک دھندہ اگر سمجھنے کے لیے بیٹھیں تو بہت سے عام لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا بڑا مشکل ہوتا ہے ٹیکنیکل قصہ مختصر یہ آپ کی سمجھ کے لیے میں سے اتنا بتا دوں کہ اس وقت بجٹ پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے اس ادارہ صاحب اس وقت اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ٹیبل پہ آنے کے لیے بلکل رینی میٹھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے لیکن آئی ایم ایف جو ہے وہ ان کے مزاج بہت اس دفعہ جو ہے نا بھاری چل رہے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کا موڈ نظر آنی رہا ہے بڑی سخت قسم کی کنڈیشنز رکھی گئی ہیں سخت کنڈیشنز کے ساتھ آپ کیسے ایک فرینڈلی بجٹ پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ تو سمجھ سے بالاتر ہے اس وقت کسی حد تک آپ یہ کہلیں کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوئی ہے بارہ روپے ڈالر کی قیمت میں کمی ہوئی ہے کوکنگ آئل اور گھیگی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے تو یہ صرف دکھاوہ ہے یا یہ لانگ ٹرم اس کا اہم لوگوں کو یعنی کہ عام لوگوں کو اس کا سمر ملے گا سمر ملے گا بھی یا نہیں ملے گا اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ڈیفولٹ کر جاتا ہے تو یہ پوری عام عوام ان کا کیا ہوگا کیا یہ سروائف کر پائیں گے جو پہلے ہی بڑی خطرے کی لائن کے اوپر زندگی اس وقت گزارے ہیں معاشرین لحاظ سے یہ بڑے اہم سوالات ہیں یہ اہم مسئلہ عام عوام کا ہے میں عام عوام کے پاس سب سے پہلے آئی ہوں اسلام علیکم سوال علیکم السلام یہ بتائیے گا کہ بجٹ پیش ہونے کے لیے جا رہا ہے لیکن بجٹ سے پہلے پیٹرول کی قیمت میں کسی حد تک کمی کر دی گئی ہے کوکنگ آئل گھی اور خاص طور پر ڈالر کی قیمت میں مطلب ڈالر جو ہے بارہ روپے کا اس کو جو ہے وہ استحقام حاصل ہوا ہے یعنی اس کی قیمت کم ہوئی ہے روپے کو استحقام اس کے مقابلے میں حاصل ہوا ہے بجٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کس قسم کا بجٹ جائیے آپ کو دیکھیں عام آدمی جو ہے بجٹ کے معاملے میں اس وقت بلیف کرتا ہے جب اس کو جو ہے نا اس کی دسترس میں آٹا گھی ڈالے جو روز مرہ کی اشیاء ہے وہ انسان بہ آسانی خرید سکے تب اس کو لگے گا فیزیکلی جو ہے نا جب یہ چیزیں کم ہوں گے تب اس کو لگے گا ہاں کمی آئی ہے جو ہے نا بجٹ میں جو ہے نا بجٹ اچھا ہے نہیں تو اس طرح لولی پوپ دینے میں جو ہے نا آج کل تو لولی پوپ بھی مہنگا ہو گیا خرید نہیں سکتے جو ہے نا عوام جو ہے تو وہ بھی آج کل جو ہے نا مہنگی ہے تو یہ تو ہواوں میں باتیں کرتے ہیں کوٹس میں جائیں تاریخیں دیتے ہیں اور ہوا سیاستدانوں کے پاس جائیں اور اس کے بعد جو ہے نا جو یہ آئی ایم ایف ہے کرس جو ہے نا یہ لیتے ہیں بھرنا ہم لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے جو نا اس کا آیاشیاں یہ لوگ کرتے ہیں پیسے ہمیں خرج کرنے پڑھتے ہیں اس کی جکر میں اور ریلیف ہمیں کچھ نہیں ملتا ہم جو ہے نا ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں ہر چیز پر ایوین ہم جو ہے نا کچھ بھی لے لیں ایک جو ہے نا بلیڈ ہی لے لیں کچھ لے لیں اس پر بھی ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے لیکن ہمیں اس کے بیاب میں کیا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا اس دفعہ آپ کو بجٹ سے کتنی امید ہے بابستہ ہے اگر فرنڈی بجٹ اگر کہاں جا رہا ہے کہ آئے گا تو آپ کو لگ رہا ہوگا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اتنا ہی فرنڈلی ہوگا جتنا بتایا جا رہا ہے نہیں بلکل امید نہیں ہے جو ہے نا بلکل بھی امید نہیں ہے کیونکہ صرف وعدے ہیں اور میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک پیٹرول سستہ نہیں ہوگا جب تک عام چیزیں ہیں تیلے گھی ہے یہ آٹا ہے چینی ہے یہ چیزیں جو ہے نا روز مرہ کے عوام جو ہے نا یہاں پر غریب عوام ہیں پہلے جو نا متوسط طبقہ ہوتا تھا آج کل وہ نہیں ہے سب غریب ہیں جو ہے نا یا پھر بلکل غریب ہیں یا پھر بلکل امیر ہیں جو ہے نا بلکل اسی طرح ہیں جو ہے نا اب امیر کون ہیں آپ کو پتا ہے جو ہے نا جو بیروکریٹس ہیں جو سیاستدان ہیں نا یہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں جو ہے نا اور جو بزنسمن ہیں وہی بچارے رو رہے ہیں ان پر ٹیکسیز اتنے لگائے ہوئے اب نا یہاں پر جو ہے نا ریٹس میں جو ہے نا چیک ان بیلنس ہے جو جس طرح جو ہے نا چیزیں بیچ رہے ہیں اس کا کوئی پوچھ گئی نہیں ہے بھئی آپ اتنے ہی کیوں بیچ رہے ہو جو ہے نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو نا بجٹ کا انتظار ہے بجٹ آنے والا ہے تو جو حالات چل رہے ہیں اس وقت تو ایسے میں مجھے یہ بتائیے کہ بجٹ سے کوئی امید ہے بجٹ کیسا لگ رہا ہے آپ کو دل دہل رہا ہے کہ بجٹ آنے والا ہے اللہ خیر کرے پتنی اور کون کون سے ٹیکسیز رہ گئے ہیں جو لگ جنے والے ہیں یا پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ آرہے تو بجٹ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بجٹ سے تو کوئی امید نہیں لگ رہا ہے میں کہ جو بجٹ پاس ہوگا جو اس سے کچھ آگے امیدیں ہماری مبستہ ہوں گی لیکن جو امیدیں تھیں وہ بھی چلے جائیں گی یہاں تو مہنگائی پہ مہنگائی ہوتا جا رہا ہے اس پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے ایک مرتبہ کوئی چیز مہنگا ہو جاتا ہے تو آپس نیچے آنے کا اس کا کوئی امید نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم اف کس بلا کا را ہے وہ تو صرف سننے میں آتا ہے کہ بلا ہے لیکن وہ دکھائی نہیں دے رہے کہ کون سا بلا ہے وہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہا کبھی وہ اساق دار سے معلوم کیجئے شاید ان کو پتہ ہو کیونکہ وہ ڈیل کر رہے ہیں اس وقت ان کو وہ بھی ڈیل نہیں کر سکتا ہے وہ بھی صرف ہمیں جو ہے نا آئی دن آ کے دکھاتے ہیں کہ یہ ہو گیا ایم اف سے ہمیں جو ہے نا مذکرات ہو رہے ہیں یہ ہو رہے ہیں لیکن نوام کو صرف یہ جو ہے نا تصویریں دکھاتے ہیں عمل نہیں کرتے ان پر کہ جو اس تصویر پر کیا عمل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اسلام علیکم بھائی پیٹرول تھوڑا سستا ہو گیا خوشی ہو رہی ہے تھوڑا نہیں بہت ابھی تک زیادہ ہے جب تک ایک سو چار روپے تھا اب دو سو باہتر یا دو سو بیاسی تک پہنچ گیا تھا اب آٹھ اٹھ دس دس روپے کم کر رہے ہیں حالی کے کم تو پچاس یا ساٹھ ستر روپے کا بولا تھا مگر ابھی تک انہوں نے آٹھ روپے ابھی کیا ہے اس سے پہلے پتہ نہیں 20-22 روپے اتنا کم کیا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ایک سو چار روپے تک پیٹرول کی قیمت نہیں بن جاتی تب تک ہمیں کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں ہے بجٹ چاہے بڑا ہو چاہے منی بجٹ ہو جب تک جو اے نا عوام کو صحیح ریلیف نہیں دیں گے یہ بجٹ وغیرہ ہمارے عوام جو مہنگائی کے تلے دھبے ہوئے اس کا کوئی فائدہ نہیں کچھ سنا ہے کہ ڈالر پہ بھی تھوڑا سا ایک آیا ہے بارہ روپے جو ہے ڈالر سستا ہوا ہے روپے کی قیمت میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے استقام آیا ہے روپے کی قیمت میں تو تھوڑا سی یہ اور پھر کوکنگ آئل اور گھی کی قیمتوں پہ بھی تھوڑا سی کمی باقی ہوئی ہے میں آپ سے پوچھا چاہ رہی ہیں 104 روپے والا ڈالر وہ 311 روپے تک پہنچ گیا ہے تو کون سا فرق ہو گیا ہمارے لیے ابھی اگر 300 تک آئے گا یا 222 تک یا 25 تک یا 200 تک آئے گا ڈالر تو ہمارے لیے تو پھر بھی مہنگ آئی ہے مطلب آپ کو بجٹ کرنا انتظار ہے نہ کوئی امید ہے ہم تو بالکل بھی امید نہیں رکھتے ہیں بجٹ کے لیے کیونکہ گریب عوام پسہ ہے اور پسہ رہے گا پریشان ہو گئے ہیں آپ لوگ معاشی حالات سے ہمارے تو ابھی ٹانگیں کبر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں اتنے پریشانی میں ہاں بلکل پریشانی آپ کے یقین مانے چہرے سے چہرے سے آیا بھی ہے آپ کی پریشانی کہ میں 25,000 روپے مزدوری کرتا ہوں کمپنی میں بکول ایک ہمارے بندے کے گریب بند ہے وہ بھی بولتا ہم لوگ 8 چوک تک پہنچتے ہیں تنکواہ ختم ہو جاتا ہے گھر تو دور کی بات ہے اس کو ادار دے دیا اس کو دے دیا ادھر دے دیا بل دے دیا اب ساڑھے چار ہزار پانچ ہزار ایک ایک پنکہ ہے ایک بطی ہے یا مطلب استری کرو نہیں کرو تو ساڑھے چار ہزار کا بل آ جاتا ہے اور اسی طرح لیاری کے ہمارے باشندے کئی ایسے لوگ ہیں جو ڈائی ڈائی تین تین لاکھ روپے انہوں کو پر آ چکے ہیں مطلب اس کے مد میں کوئی مطلب نہ لائٹ ہے تین تین گھنٹے ڈائی ڈائی گھنٹے بلا وجہ لائٹیں لے کے جاتے ہیں لوڈ شیٹنگ کرتے ہیں تو انہوں کی تنکویں ساری جو ہے نا بجلی کے پلوں میں گیسوں کے پلوں میں جا رہے ہیں تو وہ گزارہ کس طرح کریں گے اس مہنگائی میں دار صاحب سن لیجئے اچھا دار صاحب ہم آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی امید پیدا ہوتی ہے کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ بس دعا کہ جائے اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا پتہ نہیں کون وہ اقبت دعا اندرش ہے کہ تھوڑی سی امید ابھی بنتی ہے کہ لوگ جو ہیں مختلف چینلز کے جو انکرز ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں مفتا اسماعیل صاحب کے پاس مفتا اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ پھر وہ جو آپ کے بیانات کی تردید کرتے ہیں اور وہ اپنے آداد و شمار اور اپنا گورک زندہ جو آداد و شمار کا ہے وہ کھول کے بیٹھتے ہیں اور پھر جو وہ باتیں کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ حالیہ وزیر خزانہ کے بیانات کو سیریس لے یا پھر سابقہ وزیر خزانہ کے بیانات کو سیریس لے سنم ہم کو بتاؤ خدا رہا کہ ہم لٹنے جا رہے ہیں یا آباد ہونے جا رہے ہیں ہمیں اندھیرے محمد رکھیں بس یہ میں کہنا چاہوں گی اس وقت کوئی شخص مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا جس کے چہرے کے اوپر پریشانی نہ ہو ایک میرا بھائی یہاں پر آیا ہے موٹر سائیکل پہ موٹر سائیکل بڑی اچھی مجھے لگ رہی ہے لیکن اس میں پیٹرول ہے یا نہیں ہے یہ میرا بھائی مجھے بتائے گا بھائی پیٹرول تھوڑا سستہ ہو گیا اور بجٹ بھی آ رہا ہے کوئی امید ہے بجٹ سے کوئی امید ہی نہیں ہے پیٹرول تھوڑا سا کم ہوا ہے اس کی قیمتوں میں کم ہوا ہے نا لیکن امید کھا ہے پاکستان میں امید کوئی ہے یہاں ہر بندہ کو دیکھو بے روزگار ہے بیکاری گوم رہے کام دندہ ہی نہیں ہے کوئی بندہ کام کے لیے صبح جاؤ تو رات کو آؤ کچھ بچتے ہی نہیں ہے پھر بندہ کیسا گزارہ کرتے ہیں کوئی گزارہ کے لیے کوئی ہوتا ہی نہیں ہے جتنا بھی کماؤ تو سب بجٹ آ رہا ہے بجٹ کا کوئی انتظار بجٹ کا کوئی انتظار ہی نہیں ہے کب سے بول رہا ہے بجٹ آ رہا ہے بجٹ آ رہا ہے تو ابھی تلک ملا ہی کیوں نہیں پاکستان کو کمی ہے صرف ووٹوں کو ڈیم آتے ہیں اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں ہے بھائی ایک بجٹ نام کی ایک بلہ آ رہی ہے کچھ دن کے بعد لگتا ہے اس میں کوئی ٹیکسیس رہ کے ہو اس میں لگ جائیں ہو سکتا ہے کہ کچھ ریلیف مل جائے کوئی امید ہے یا بن لگتا ہے کہ بس جو بلائیں آ رہی ہیں ایک ساتھی آ جائیں ہم کب تک جو ہے وہ ایک کے بعد ایک شوق یسی لگ رہے ہیں بلائیں ایک اور آتی جائیں گی کم نہیں ہوں گی مشکل لگ رہے ہیں جیسے ملک کے حالات ہیں بلکل جو آتا ہے اپنا ہی گھر بڑھتا ہے گریب کے بارے میں کوئی نہیں سوچتے امیر اور امیر ہوتا جا رہے ہیں گریب اور گریب ہوتا جا رہے ہیں ہمارے ملک کا سسٹم الٹا ہے ابھی پیٹرول کل کو کوئی بول دے پانچ رویے لیٹر مہنگا ہوگا تو اور کوئی گیلنے بھر کے خرید لے گا اب مت خرید ہونا یہ کہاں کریں گے کون لے گا ان سے ہماری پاکستان کے عوام ہی الٹی چلتی ہے اور حکومت تو جیسے بڑی سیدھی چل رہی ہے تو بھر سبی جیسے عوام ویسے حکومت بھائی پیٹرول ٹلوایا پیٹرول تھوڑا کم ہوا ہے سر کوئی امید نظر آ رہی ہے بجٹ آنے سے پہلے تھوڑا سی اچھی خبریں آنا شروع ہوئی تھی کہ ڈالر ذرا کم ہو گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں کمی ہو گئی ہے گھی تیل سستا ہو گیا تھوڑا سا ان کچھ چھوٹی موٹی جو کچھ خبریاں ہیں اس کے بعد کوئی امید پیدا ہوئی ہے بجٹ سے کہ بجٹ جو آنے والا ہے دو تین کچھ دن کے بعد وہ ذرا بہتر ہوگا دیکھے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن یہاں پاکستان کے اندار چیزیں سستی تو بہت مشکل سے ہوتی ہیں مہنگائی بہت جلدی ہو جاتی ہے اب بجٹ اگر پیٹرول کم بھی ہو گیا ہے تو جو ضرورات زندگی کی چیزیں ہیں آٹا ڈال چاوال چینی جو عام غریب آدمی کی ضرورات ہیں وہ کم نہیں ہوں گی وہ جن کے ریٹ بڑھے ہیں وہ ہی چلیں گی اگر ایک دو روپے کم کر دیں گے بڑھائیں گے بیس پچیس روپے تو اصل چیز تو یہ ہے لیاری کے اندر خاص کر ہمارا مسئلہ ہے یہاں پر بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے جو عام غریب لوگوں کے لیے لوگ چھتوں پر سوتے ہیں رات کو گیس یہاں آنی رہی ہے چولیں یہاں جلنی رہے لوگوں کے تو اصل چیزیں تو یہ یہ عوام کو دینی چاہیے اگر پانچ روپے پیٹرول سستہ ہو گیا ہے دس روپے اس سے کوئی عام آدمی فرق نہیں پڑھے گا عام آدمی کی ریلیف یہ ہے کہ آٹا ڈال چاوال چینی گیس بجلی یہ ضرورات زندگی ہیں یہ کونی چاہیے ایک میرا بڑا اکل مند بھائی جو کہ سائیکل اس وقت استعمال کر رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کی اوپر علائے مت کرو اگر آٹھ روپے کم ہو رہے ہیں پانچ روپے کم ہو رہے ہیں بیس روپے کم ہو رہے ہیں میری سائیکل میری مرضی بھائی سائیکل چلا کے خوش ہو نہ اس میں پیٹرول کا خرچہ ہے نہ کچھ نہیں آ رہا ہے شکر الحمدللہ اپنے غریبی میں خوش ہوں سیکل چرا رہا ہوں اپنا سیکل نہیں ہے پھر بھی خوش ہوں تمہیں پتہ ہے کہ میں جب آ رہی تھی اپنی گاڑی میں تو میں نے ہی اپنی ٹیم سے پوچھا کہ سائیکل کتنے میں ملتی ہے انہیں نے پوچھا کیوں میں نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بجٹ کے بعد چاہید مجھے بھی سائیکل ہی خریدنی پڑے گی لیکن تم نے پہلے سے سائیکل خرید کے رکھی ہوئی ہے خوش ہو اپنی سائیکل کے ساتھ یہ بتاؤ بجٹ آ رہا ہے بجٹ کے لیے خوش ہو یا نہیں ہو انشاءاللہ خوش ہوں خوش ہو ہر حال میں خوش ہوں اللہ کا شکر آدھا ہے ہر حال میں یہ بچہ خوش ہے السلام علیکم بھائی بجٹ آ رہا ہے تھوڑا سا بجٹ آنے سے پہلے کچھ تیل وغیرہ سستہ ہو گیا ہے کیبہ وغیرہ سستہ ہو گیا ہے تھوڑا سا معمولی سی کمی ہوئی ہے ڈالل بھی تھوڑا سا سستہ ہوا ہے اور پیٹرول بھی تھوڑا سستہ ہوا ہے اس کے باوجود آپ کو لگ رہا ہے کہ بجٹ جو ہے وہ فرنڈلی ہوگا یا نہیں ہوگا بجٹ فرنڈلی ہوگا ہی نہیں ہمارے لیے عوام کے لیے وہی مسئیبت ہے پیٹرول سستہ ہوا ہے کرایا وہی وہاں کا وہاں ہے ٹرانسپورٹ کرایا کم کر رہی ہے شیر شاہ کا یہاں سے پچاس رویے لیتے ہیں شیر شاہ کو جو بیس رویے جس میں جاتے تھے وہاں پچاس رویے لیتے ہیں وہ کرایا کم نہیں ہوا جہاں بندیں جا رہے تھے پیدل جا رہے تھے ابھی مجبور ہو کے سیکل پر ہونا جا رہا ہے چینی کم نہیں ہوا تیل کم ہو گیا ہے مارکیٹ میں وہی چل رہے تو کم نہیں ہو رہا ہے عوام کو رریف کیا مل رہا ہے کچھ بھی نہیں مل رہا عوام کو رریف دینا چاہیے صندوق کمت کو عوام کو جو رریف ہے وہ دینا چاہیے اس پر کنٹرول کرنا چاہیے گھی اور تیل کی قیمتوں میں میں آپ کو بتا دوں کہ تین سو کچھ روپے تھی قیمت جو کہ ایک دم جو تھی وہ پانچ سو ساڑھے پانچ سو چھے سو تک جاپ مہنچی تھی ایک دم مطلب اوور نائی جو تھی اس کی قیمت میں بڑھایا گیا تھا اس کی قیمت کو بڑھا دیا گیا تھا اب اس میں کوئی چھانویں روپے اور کچھ اگر اس طرح کی کمی ہوگی تو بات پھر بھی نہیں ہاں کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف مل گیا ہوگا لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دم جو ہے وہ قیمت پلٹ گئی ہو اور لوگوں کا ایک دم ریلیف مل گیا ہو چھانویں روپے سو روپے تقریباً اگر آپ اسے کہہ لیں لیکن جو اضافہ ہوا تھا تقریباً ڈبل کا ہوا تھا اس وقت تو پھر آپ یہ دیکھیجئے کہ ابھی آپ کو مزید اس میں کمی کرنی ہوگی تو جا کے کوئی تھوڑی سی بات بنے گی فیل وقت اگر میں لوگوں کی بات کروں لوگ ظاہری ہے کہ آداد و شمار کا یہ گورک گھندا سمجھنے سے کاسر ہیں یہ ان کو دو وقتی روٹی مل جائے چین کے ساتھ بس ان کے لیے یہی ایک نعمت ہوتی ہے یہ وہ عوام ہے عام عوام ہے عام عوام کا اس وقت بجٹ کے اندر کوئی پرسانے حال ہوگا کیا ایساق ڈار صاحب آئی ایم ایف کی شرائط سیاسی انسٹیبلیٹی اس سے جو ملک میں چل رہی ہے اس کے رہتے ہوئے میں جو فورد آپ کا جو سٹاک ایکسچینج ہے آپ کی سٹاک مارکٹ ہے یہ تو ابھی ہم بات ان عوام سے کر ہی نہیں سکتے یہ سمجھ پائیں گے بھی نہیں ان کو دو وقتی روٹی چین سے مل جائے میں نے جیسے کہ کہا ہے کہ یہی ان کے لیے بہت بڑا میٹر ہے اگر اس کی حوالے سے ہم نے لوگوں سے بات کی ہے تو لوگ کافی حد تک مایوسی کا شکار ہے اور ان کو لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد شاید حالات مزید ابتر ہونے کی ہو سکتا ہے کہ گنجائش مزید ہو سکتی ہے بگڑنے میں ان کے معاشی حالات میں ملک کے معاشی حالات کی تو بات ابھی نہیں کر رہی ہوں میں تو بات کر رہی ہوں ایک عام آدمی کے گھر کے معاشی حالات کی جو اس بجٹ کے اوپر بجٹ جو ہے نا وہ صحیح مانو میں سب سے پہلے افیکٹ کس کو کرتا ہے ان عام لوگوں کو عام آدمی کو اس کے بعد پھر جا کے اس کے اثرات جو ہیں وہ اپر لیول تک پہنچتے ہیں جو سب سے پہلے شکار ہوتے ہیں بجٹ کا وہ یہ عام آدمی ہوتا ہے عام آدمی وہ یہ جانتا ہے اس کو وہ پڑا لکھا ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی سیاسی سوجبوج ہے یا نہیں ہے اس کو آداد و شمار کا یہ تمام اس کا جو ایک فارمیولا ہے وہ اس کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن اس کو یہ ضرور سمجھ ہے کہ ابھی تک جو حالات چل رہے ہیں بجٹ کے بعد وہ کچھ زیادہ پر امید نظر آ نہیں رہے جبکہ عساق دار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ بجٹ جو ہوگا وہ کافی فرنڈلی ہوگا یہ تقریبا ہر گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بات کرتی ہے لیکن یہ کیسے بھول جائیں کہ اس وقت آپ کے انتہائی غیر معمولی حالات چل رہے ہیں موشنی بھی سیاسی بھی اور ہر طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری نظریں تلاش کر رہی ہیں کسی خوشخبری کو ایک عام آدمی کوئی اچھی خبر کا انتظار کر رہا ہے جو اس کو بڑی مشکل سے اکا دکھر کوئی آتی ہیں اچھی خبریں جیسے کہ بھی آپ کو میں نے بتایا پیٹرول کی قیمت میں تھوڑی سی کمی واقعہ ہوئی ہے جو ڈالر ہے اس کو تھوڑا سا لگام دیا گیا ہے بارہ روپے کی اس میں کمی آئی جو لیکن پھر بھی اس کے باوجود عام آدمی کا دل جو ہے نا وہ بجٹ آنے سے پہلے ذرا دھڑا کی رہا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں کیا بڑی خوشخبری میں کوئی اس میں کنورٹ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے یہ تو وقت بتائے گا لیکن اس تمام طرف حالات کو صحیح طریقے سے کون جج کرے گا کون اس کی نظر رکھے گا یہ ماہر معاشیات ہوتے ہیں یا پھر وہ بزنس کمیونٹی جو ایک عرصہ درات سے سمجھ لیں کہ وہ پولس ہرات پر ایک طریقے سے چل رہی ہے کاروبار آپ کی انڈسٹری تقریباً اس میں پچاس فیصد کی ڈس پڑھ چکی ہے اس سے زیادہ کی مجھے بتائی جاری ہے لیکن چلیں آپ تھوڑا سا اس میں ہم لوگ کنات پسندی سے کام لیتے ہوئے اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتے تھے کہ 50% بھی اگر چل رہی ہے تو یہ بڑی الارمینگ ہے اور اگر خدانہ خاصتہ آئی ایم ایف کے ساتھ بات نہیں بن پاتی ہے تو پاکستان اگر خدانہ خاصتہ میں بولنا نہیں چاہی ہوں لیکن اگر خدانہ خاصتہ سری لنکا کی طرح ڈیپولٹ کرتا ہے سری لنکا کو ریوائیو کرنے میں ایک سال لگا تھا اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اوپر کبھی ایسا وقت آئے تو کیا کسی میں اتنے گڈز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اتنی جان باقی ہے کہ سری لنکا کی طرح ایک سال کے اندر ریوائیو ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا یہ تمام تر سوالات ہم جانیں گے ایک ایسے شخص ہے جو کے نظر بھی رکھتا ہے جو افیکٹ بھی ہوگا اور جو افیکٹ ہو رہا ہے بزنس کمیونٹی کے جو روح روح ہیں ہم ان سے بات کریں گے توصیف صاحب سے توصیف صاحب ہمیں بتائیں گے صحیح طریقے سے اور ہماری معلومات میں بھی اضافہ کریں گے اور عام لوگوں کو بھی اپنے عام الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ بجٹ کس طرح کا ہوں گا کس طرح کا بتایا جا رہا ہے کس طرح کی اثرات مرتب ہوں گے آئی ایم ایف کے ساتھ اگر معاملات تیر نہیں ہوتے تو اس کے کیا آفٹر افیکٹ ہوں گے ایک عام آدمی کے اوپر ہم پر ریور بلی جارے ہم ایک عام آدمی کے چونکہ یہ ہمارا کنسرن ہے اس وجہ سے ہم عام آدمی کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے لیکن اس چھوڑی سی بریک کے بعد چلے جناب عوام جو ڈپریس عوام ہے جو یقیناً صرف عوام ہم کیا عوام بھی بات کر رہے ہیں ہم تو خود بہت ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں ان مالی حالات جو نظر آ رہے ہیں اس وقت معیشت کے اور جو مہنگائی جو اس وقت حالات چل رہے ہیں اوورال پورے پاکستان کے اندر میرے خیال میں کہ شاید کوئی اکہ دکھا ایسی کوئی کوئی ایسے مخلوقات ہوں گی جو کہ ڈپریس نہیں ہوں گی جتنے بھی عام اور خاص لوگ ہیں اور جو خاص طور پر جو کہ نیشنلٹی رکھتے ہیں پاکستان کی اس وقت وہ واقعی میں بہت ڈپریس ہوئے ہوئے ہیں تو میں نے کہا کہ میں عوام کی تو آپ کو دکھائی چکی ہوں ان کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہونے کے لیے جا رہے ہیں واضح رہے کہ اکتوبر میں تقریباً آج سے دو سے دھائی مہینے کے بعد جو ہے وہ اسپیکٹری الیکشن کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ ہوں گے اللہ کرے ہو جائے یہاں پہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ ان اس گورک دھندے کو کس طریقے سے عام الفاظ میں آپ تک پہنچایا جائے اور یہ کتنی تشویشناک بات ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مرتبہ پھر اس سے پہلے بھی میرے ساتھ موجود تھے آج سے کچھ اٹھ سے پہلے سینئر پریزیڈنٹ کے سی سی آئے توسیف احمد صاحب ویلکم توسیف صاحب پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ بجٹ آنے والا ہے کچھ دن کے بعد اور یہ الیکشن سے پہلے غالباً یہ اس گورنمنٹ کا یہ اسپیکٹڈ لی مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اس بجٹ کے لیے اگر میں آپ سے آپ کے معیشت کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے پوچھوں تو یہ واقعی میں آپ ایکسائٹڈ ہیں یا میں نے تنس کیا آپ پہ کیا اسے کنسیڈر کریں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت جو حالات ہیں مجھے بھی پچیس سال ہو گئے بزنس کرتے ہیں اور اور ایسے حالات میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھے اور میں نے اپنے بڑوں سے بھی پوچھا ان نے کہا انہوں نے بھی نہیں دیکھے اچھا اچھا اب اس میں بلیم کریں اس نے کر دیا اس نے کر دیا دیکھیں ہم لوگ بزنس کرنے گھر سے صبح نکلتے ہیں بزنس کمیونٹی منڈڈڈ لوگ ہیں ہم لوگ کو تو اسی سے کوئی مطلب نہیں ہے کون سی گورنمنٹ ہے کون سی گورنمنٹ آئے گی کون سی گورنمنٹ جائے گی ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ چلنی چاہیے جو بزنس کا پیہ ہے انڈسٹری کا پیہ ہے اس کو چلنا چاہیے ہم تو صرف اس بات پر نظر رکھتے ہیں اور یہی پاکستان کے مفاد میں ابھی ایشو اگر آپ بجٹ کے حوالے سے بات کریں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی دو مہینے یا تین مہینے پہلے ایک منی بجٹ آیا تھا ایک سو اسی بلین کا تو وہ بھی ہم نے ایبزورب کیا اور اس ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیشہ جو بھی بجٹ آتا ہے آج تک وہ جو اگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہوتا ہے وہ اسی پہ اوور برڈن کر دیا جاتا ہے صحیح یہ نیا ٹیکس پیئر اس میں ایڈ نہیں ہوتا اس کا مقصد جو لوگ ٹیکس نیٹ سے باہر ہیں وہ انجوائی کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح وہ ہمیشہ انجوائی کرتے ہیں اور جو غریب جو جو ٹیکس نیٹ میں ہوتا ہے وہ اوور برڈن ہو جاتا ہے اسی کو ٹیکس نوٹیسز بھی آتے ہیں وہ اپ بی آر کو بھگتا ہے وہ ٹیکس بھی دیتا ہے وہ ہی پریشان رہتا ہے تو توسیر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اس دفعہ کہا جا رہا ہے کہ دو مہینے کا آپ سمجھ لیں کہ ایک تمپریری بیسیز پہ دو مہینے تمپریری بیسیز ہوں گے اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ریلیف کا کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک کریڈٹ کارڈ اس کو انٹریوز کروایا جا رہا ہے کیا اس سے پہلے یہ تجربہ کیا جا چکا یہ پہلا فریش تجربہ ابھی ہو رہا ہے دیکھیں ابھی فریش تجربہ کیا گیا ہے یہ کلی کر یا پرسو انہوں نے یہ نوٹیگیشن جاری کیا تیل 31 جولائے تک کے بھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا ڈیفرنس جو ہے وہ تقریباً 30-32 روپیزہ ہو گیا تھا تو اس کو کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ جو کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ ہیں جو کی پہلے اوپن مارکیٹ سے بینک کرتے تھے وہ اب ہوں گی انٹر بینک سے تو اس سے یہ فرق پڑا کہ پندرہ سترہ روپیے پندرہ سولہ روپیے اوپن مارکیٹ کا ریٹ دولر کا نیچے آ گیا 302-303 روپیے پہ آ گیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس سے اب انٹر بینک پہ پڑ جائے گا کیونکہ یہ ڈیلی کی 3 ملین ڈالر کی پیمنٹس ہوتی ہیں آل موز اچھا آج کل حج کا سیزن بھی ہے اس کی وجہ سے بھی پریشر بہت زیادہ ہے اور یہ ڈیلی کی 3 ملین ڈالر کی پیمنٹس سے زیادہ ہو سکتی ہیں میرے پاس میں صحیح فگرز تو نہیں ہیں exact فگرز بات منیمم یہ 3 ملین ڈالر کی پیمنٹس ہوتی ہیں ڈیلی کی تو اس سے انٹر بینک پہ پریشر آجے گا وقتی طور پر اوپن مارکی تو گھڑ لی لیکن ان دا لانگ رن میں سمجھتا ہوں کہ انٹر بینک پہ پریشر آجے گا دوسرا آپ جو بجٹ کے حوالے سے بات کر رہی ہیں دیکھیں بجٹ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں یہ بجٹ جو پہلے ایک سو سی بلین کا منی بجٹ آیا وہ بھی آئی ایم ایف کے اس کے اوپر آیا سب ٹینشن میں ہے کہ آئی ایم ایف سے مویدہ اگر نہیں ہوتا تو کیا ہوگا اس کا کوئی پلان بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کیا ہونے کے لیے سب کی راتوں کی نیندیں ہو رہی ہیں سوائے اساق ڈال صاحب کے وہ ریلیکس چل رہے ہیں وہ پتی کیوں ریلیکس چل رہے ہیں بتائیں آپ اپنی نظر سے بتائیے کہ آئی ایم ایف کے رنگھن کے دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہے کہ موڈ ہے ان کا کوئی مویدہ کرنے کا آبیستان کے ساتھ دیکھیں آج کے حساب سے اگر میں فرنکلی بات کروں تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے ان کا مویدہ ہوگا بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ آئی ایم ایف اس بار بہت رجٹ کنڈیشنز میں ان کو پیش کر رہا ہے اور ان کا ابھی سب سے بڑا جو ڈیڈ لک ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آئی ایم ایف کہتا ہے سکس بلین کی آپ فرنڈی کنٹریز سے کمیٹمنٹ ہمیں لے کے دیں یہ کہتے ہیں کہ تین بلین کی ہمیں کمیٹمنٹس مل گئی ہیں آپ اس پہ ابھی ہمیں یہ جو ٹرینچ ہے یہ ایشو کر دیں وہاں پر ڈیڈ لک ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ حالانکہ انہوں نے بجٹ پروپوزل بھی ان کے ساتھ شیئر کر دی ہیں سارا کچھ ہو گیا اور ڈار صاحب کی جہاں تک بات ہے دیکھیں ایک بات تو سچا ہے کہ ڈار صاحب بجٹ ہوا ہے جب بھی حالات جیسے بھی تھے ڈار صاحب نے اس کو سنبھالا ہے لیکن اس بار میں نے ابو کہا نا ایک الگی حالات ہیں مطلب یہ بہت ہی مشکل حالات ہیں مطلب اس وقت آپ یقین کریں اس وقت جو چھوٹا مٹا ہوئی کام کر رہا وہ بھی آئی ایم ایف کی تک دیکھ رہا آئی ایم ایف ہوگا کی نہیں ہوگا آئی ایم ایف ہوگا کی نہیں ہوگا تو اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا ہے دیکھیں آئی ایم ایف ایک بات تو سچ ہے کہ آئی ایم ایف ہو ہونا چاہیے یہ پاکستان کے مفاد میں اس وقت جو ہماری جس پوزیشن پہ ہم کھڑیں ہمارے پاس لیکوڈیٹی فورن ریزرف کی لیکوڈیٹی نہیں ہے اس وقت چار بلین کے ریزرف پہ ہم کھڑیں تیز جون کو تک آپ نے دو بلین تو چائنہ کو دینا ہے تو جس میں سے چائنہ کا رول یہ ہے اگر وہ رول آور بھی کرتے ہیں آپ کو ان کو پہلے پیمنٹ دینی پڑے گی پھر تین سے چھ ہفتے لگتے ہیں وہ پیمنٹ واپس آنے میں اگر وہ رول آور بھی کرتے ہیں تو آپ کے ریزرف سے تیز جون کو دو بلین پر کھڑے ہو جائیں گے اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ای ایم ایف میں آپ کو تھوڑا سیک بتا دوں ایک جن لوگوں کو نہیں پتا اور اگر میں آلتی بھی ہوں تو آپ تحصیل کرتی جگہ شام میں میں آلتی بھی ہوں تو ای 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 ایف کو ہم لوگ ایک بلا سمجھتے ہیں ہاں کسی حد تک بلا آپ سے کہا بھی سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو یہ نہیں بتا کہ ای 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 ایف چوہے وہ ایک ادارہ ہے اور پاکستان اگر ان سے یہ معایدے کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو یہ کوئی خدا ناگاستہ کوئی بیگرز یا کوئی بھیک ماملہ نہیں ہوتا ہے پاکستان میمبر ہے اس کا جب ان کے کہیں بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان میم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو یہ ایک معایدہ جو ہو رہا ہے وہ ایک میمبر کے ممبرز کے درمیان میں ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی حبے احسان کر رہے ہیں لیکن ہاں یہ جو سٹویشن ایک بھائی خطرناک والی بنی ہوئی ہے حالیہ دور میں یہ دوہزار تئیس کی جو ہم بات کر رہے ہیں بائیس سے تئیس کا یہ جو خاص طور پر یہ جو پیریٹ گیا ہے یہ بڑا ہی خطرناک قسم بھی ہو رہے ہیں اور ابھی جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں ہم ایک فیصد بھی کانفیڈنٹلی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ معایدہ ہوگا ایک فیصد بھی اور نہ ہی ابھی ہم خدا نہ خاصتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر یہ نہیں ہوتا معایدہ تو یقیناً آپ کو بتا ہے کہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں لیکن اسی خراب حالات میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کے پیٹرول بھی سستا ہوگا ہے اور ڈالر بھی بل آخر بارہ روپے اچانکہ جو ہے اس کو بھولتا ہے تو یہ ہمیں تھوڑا سی امید رکھنی چاہیے یا صرف یہ ایک تمپریری خوشی ہمیں ملی ہے سکتے ہیں دیکھیں جو ڈالر کے ساب سے اگر آپ بات کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ شورٹ ٹرگ ہے اگر آئی ایم ایف سے معجدہ نہیں ہوتا تو یہ میں نہیں سمجھتا یہ اس کو سسٹین کر پائیں گے کیونکہ دیکھیں آپ کے پاس اٹی پرسنٹ راو مٹریل انڈسٹری کا سارا آپ امپورٹ کرتے ہیں آپ اس امپورٹ بیس آرکی ایکانومی ہے آپ اس کو کیسے جب آپ کے پاس ریزرز ہی نہیں ہیں آپ اس کو کیسے سسٹین کریں گے نمبر ایک نمبر دو جو آپ نے ابھی بات کہی ہے کی آئی ایم ایف کے حوالے سے دیکھیں آئی ایم ایف میں نے ہمیشہ کہا کہ آئی ایم ایف ہونا چاہیے یہ ہمارے مفاد میں ہے اس وقت اگر آئی ایم ایف نہیں ہوتا تو دیفنیٹی دار صاحب کے پاس کوئی پلان بی ہو تو موجود ہوگا جیسے وہ اگر وہ ماشاءاللہ مطمئن بیٹھے ہیں تو دیفنیٹی ان کے پاس کوئی پلان بی ہوگا آئی ایم ایف اس وقت جو بہت زیادہ ریجید ہوا ہے اس کی ایک اور ریزن بھی ہے پیچھے ہم نے ایم ایف سے جو موعدہ کیا اس میں ہم نے کچھ کنیشنز اس کے ساتھ جو کمیٹ کی ہم نے اس میں ہونے کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا چینج کیا جس کی بیئے سے ہمارا کانفیڈنس لیویل ان کے ساتھ شیک ہو گیا یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے تو سیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں آئی تھی اس امید کے ساتھ کہ تھوڑا سا جو اتنا ڈپریس قسم کا ایک ماحول چل رہا ہے مریشت کے حوالے سے دو خوشکبریاں ملی تھی تو اس پر تھوڑا سی ڈھارس بن گئی تھی ہم لوگوں کی پیٹرول سستہ ہو گیا اور ڈالر جو ہے وہ بارہ روپے اچانک جب سستہ ہوا تو مطلب تھوڑا سی امید جو تھی وہ جاگی تھی باحثت پاکستانی شہری لیکن توسیف صاحب اور اس سے پہلے جو عوام کے اس وقت آپ نے ان کو جن الفاظ کے ساتھ وہ ویلگم کر رہے تھے بجٹ کو اور وہ کتنے زیادہ خوپلس تھے کتنے زیادہ مایوس تھے اس امید کے ساتھ میں توسیف صاحب کے پاس آئی تھی کہ شاید یہ مجھے کچھ کہیں گے یا کوئی ایسی خوشکبری کوئی ایسی مجھے تھوڑا سا ایسا ہے کوئی ہنٹ ملے گا جس سے میں آپ کو کوئی خوشکبری دے سکوں گی کہ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں اب یہ آئے گا بجٹ آئے گا اور تھوڑے سے معاملات جو ہیں وہ آئی ایم اف کے ساتھ کسی حد تک بہتر ہوں گے یا تھوڑا سا مجھے لگتا میں مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی توسیف صاحب آپ کے پاس آنے کے بعد کیونکہ واقعی میں آپ صحیح کر رہے ہیں کہ اس وقت جو آپ لوگوں کے حالات چل رہے ہیں خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے آپ عوام کے طور جو چلی رہے ہیں آپ لوگوں کے بھی بہت زیادہ خراب انڈسٹریل ایکٹیوٹیز اگر آپ دیکھیں تو وہ اس وقت 50-60% پر انڈسٹریل ایکٹیوٹیز چل رہی ہیں آپ کی ابھی آگے انیمپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے آپ کی ابھی آگے بہت سے مسائل ہیں جو نظر آ رہے ہیں اللہ کرے میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ سب چیزیں سنبھل جائیں ہماری تو دعا ہے کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں بالکل ہمارے بھی دعا ہیں کہ سب چیزیں بہتر ہو جائیں hope for the best hope for the best اب یہی ہے کہ صرف اچھی امیدیں رکھیں آپ اور اللہ پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں اس وقت سے کیونکہ ابھی تک جتنی بھی تبدو کی جا چکی ہے فرنکلی آپ کو بتایا رہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کوئی مزید امید رکھیں آپ کو صرف یہ بتایا رہا ہے کہ آپ امید اللہ تعالیٰ سے رضا دا رکھنے تو بہتر ہوگا کیونکہ اس وقت جو حالہ چل رہے ہیں کافی زیادہ مایوس کن ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس بجٹ کے بعد اور ٹھیک دو مہینے کے بعد کیسے حالات ہوں گے یہ ڈار صاحب جانے ڈار صاحب کی ٹیم جانے آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ابھی تک اس کے بہت ہی مدھم قسم کے چانسز ہیں لیکن اللہ بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہی سے پہلے بھی ایسے مواقع آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کسی دوسرے ایک سورس ہے یا پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا کرم کیا ہے کہ جب سب اندھیرہ نظر آ رہا تھا تو کوئی ایک روشنگی کرنہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی اللہ کرے کہ زفا بھی کوئی نظر آ جائے لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں میں آپ کو بڑے کلی طور پر جتنا بھی ابھی تک میں نے پرگرام کیا جتنی بھی ہمارے پاس یہ معلومات آئی ہیں جتنے لوگوں سے ہم نے بات کی ہے ہمارے پاس بہت زیادہ ڈھارس دینے کے لیے یہ کوئی اچھی خبریں آپ کے پاس نہیں ہیں معیشت کے حوالے سے لیکن یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر عساب ڈارڈ صاحب کے پاس اچھا ہم تو جو مایوس ہوئے مفتا اسمائل صاحب سابق وزیر خزانہ پاکستان وہ اس سے زیادہ مایوس ہیں مطلب ڈارڈ صاحب جو کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں پہلے مفتا اسمائل صاحب کہہ دیتے ہیں کہ ان کے بلکل بیانات جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم کس کے اوپر بھروزہ کریں وہ بھی سابق وزیر خزانہ ہیں یہ حالیہ وزیر خزانہ ہیں دونوں کے تضادات جو بیانات میں ہیں جو ان کے پلانز میں ہیں تو کس سمجھ میں نہیں آ رہا ڈارڈ صاحب کے پاس اگر کوئی پلان بھی ہو تو ہی کوئی معاملات ایسے ہو سکتے ہیں جس پہ ہم لوگ سوچ سکیں کہ ہاں آگے چل کے حالات بہتر ہوں گے اللہ کرے حالات بہتر ہوں پلان بھی اللہ کرے ان کے پاس کوئی دوسرا ہو تو ہو ابھی تک معاملات جو ہیں وہ ایسے الچے ہوئی ہیں میں پوری کوشش کر رہی تھی کہ آج کے پروگرام میں آپ کو اس گورک گھنڈے کے اندر میں شامل نہ کروں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ پتا ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتے یہ جو فیکٹ ان فگرز ہیں یہ سمجھ نہیں سکتے جتنی میری کوشش تھی کہ میں دیتے ہیں عام الفاظ میں آپ کو یہ عداد و شمار ابدا سکو اتنے اچھے طریقے سے میں نے بتانے کی کوشش کی ہے ہو سکتا کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو لیکن قصہ کھیجتان کے بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آئی ایم ایف سے معایدہ ہو جائے یا کوئی پلان بھی اگر دارس آپ کے پاس ہے وہ کامیاب ہو جائے ورنہ مجیشت کی حالات بہت خراب ہے اس وقت آج کا پروگرام چیرکوٹا گراجی بس یہی تک مجھے میری ٹیم پر ساتھ دیجئے جزارت آلانے کے بعد